اسلام علیکم دینے کے لیے آپ کی بڑی مصروفیات ہیں آج کل آپ ایک چینل کے ساتھ پی ایس ال کے اوپر بڑے مصروف ہیں ٹرانسمیشن کے حوالے سے بڑے اپنے ٹف شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے اچھا اثر ہمارا سوال یہ ہے پہلا کہ پاکستان میں سیاسی استحقام کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد سیاسی استحقام آ سکتا ہے سیاسی استحقام آئے گا تو معاشی استحقام بھی آئے گا ہم سے بہت سارے لوگ ہمارے کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اس معاشی استحقام عوام کے لیے حالات کب بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ اب اپنے علم کی روشن میں بتا دیں کہ سیاسی استحقام کو میں فیلحال نظر نہیں آ رہا کیا معاشی استحقام آ سکتا ہے یہ جتنی بھی جوڑ ٹوڑکی قوت بنائی گئی ہے پی ڈی ایم ٹو جس کو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آسم آسم ایسا ہے کہ دیکھیں میں زیادہ گمہ پھیرا کے بات نہیں کروں گا میں سیدھی سیدھی بات آپ سے کروں گا جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہی آسمان کی بھی ریالیٹی چل رہی ہے اس سال کو لے کر کہ اس سال کے اندر پاکستان کی اکانومی پاکستان کی معیشت کے اندر استحقام پاکستان کی یہ سارے معاملات دیکھیں یہ کس نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں یہ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے ان تمام بڑوں نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں جس کو عوام منتخب کرتی ہے اور آگے لے کر آتی ہے تو جب منتخب نمائندے ایک بہتر وقت میں بہتر ٹائم میں اپنی چیزوں کو نہیں لے کر چلیں گے اور آپس کی جو نفسہ نفسی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ چیزیں نچلے تبقے تک منتقل نہیں ہوں گی تو ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دو تین مہینے پاکستان کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے ہیں کیونکہ گرہن آ رہے ہیں دو ایک مارچ میں لگ رہا ہے ایک اپرل میں لگ رہا ہے پھر اس کے بعد جوپیٹر یورینس کا قرآن ہے نوروز بھی بیچ میں آ رہا ہے پھر مارچ کی ابتدا کمرتر اکرب میں ہوئی تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی مئی تک حالات بہت زیادہ خراب ہیں کہ اس سال میں عوام بالکل بھی توقع نہ رکھے کہ فنانچلی طور پر یا ایکانومی وائز کو جیزیں بہتر ہوں گی دوزار پچیس کی میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ اس وقت پلانٹس کی پوزیشن گورنمنٹ یہ رہے یا کوئی بھی رہے ابھی تو خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ مئی تک یا آگست تک خیر و آفیت سے یہ گورنمنٹ گزر جاتی ہے تو ٹھیک ہے آدھر وائز تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس سال میں یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں اور اس چیز کو ہمرادہ نہیں کر سکتے چاہے دس فیصد بھی اس کے چانسز کیوں نہ ہوں تو یہ عرصہ یہ ٹین اور اس سال کا گزرنا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک آخری سال ہے جو مشکل ہے آخری سال ہے جو تبدیلیوں کا ہے آخری سال ہے جس میں کچھ معاملات میں مایوسیاں ہو سکتی ہیں لیکن اگلے سال ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں شاید بہتر ہو جائیں اس سال میں بالکل ٹھیک ہے اگلے سال انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ابھی بہتر ہو جائیں اچھا سر امنان خان کے حوالے سے تمام ایسٹالوجرز جتنے بھی ہیں ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی سٹار پوزیشن بڑی مضبوط ہے پلانٹ پوزیشن بڑی مضبوط ہے لیکن ان کو ریلیف ملتا بھی تک نظر نہیں آرہا بے شک ان کو کچھ کیسز میں زمانتیں ملی ہیں بٹ ان کی سٹار پوزیشن اتنی مضبوط ہونے کے باوجود ریلیف کب ملنا شروع ہوگا تاکہ عوام کو آپ لوگ تو آسمان کی بات کرتے ہیں ستاروں کی بات کرتے ہیں لوگ لیکن زمینی حقائق جاننا چاہتے ہیں وہ آپ اس کا اثرات کب تک آتے ہیں نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھیں گے عوام دیکھیں جو امران خان صاحب ہے وہ ریلیف لے کے کریں گے کیا کہ حالات ایسے ہیں کہ آتے ساتھ ہی کو جادو کی چھڑی گمائیں اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں دیکھیں سٹارز فیور میں تھے تو ان کی پارٹی کو ووٹ زیادہ ملے سٹار ان کے فیوریبل تھے کہ قید میں رہنے کے باوجود کوئی کیمپین نہیں پکڑ دھکڑ چل رہی ہے سختیاں چل رہی ہیں جو بھی معاملات ان کے چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو عوام کا دلچسپی کا رجحان ہے وہ ان کی طرف رہا ان کی پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تو یہ ہے پاپولیریٹی کا ان کا گراف جو ان کے ذائچے کے مطابق ان کو فیم بھی دے رہا تھا ان کو کامیابی سے بھی ہو علیدہ بات ہے کہ ان کی پارٹی کا سمبل چلا گیا ان کی پارٹی کے ممران ادھر ادھر ہو گئے کچھ اور اس طرح سے نہیں لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ لیڈنگ پارٹی وہ رہی چاہے ازاد حیثیت سے وہ رہی تو اس کے مطابق تو تمام اسٹرالیجرز میں اس بات پر بلکل متفق سے میں بلکل اپریشیٹ کروں گا میری کمیونٹی کے جتنے بھی اسٹرالیجرز ہیں ان سب کو کہ وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے اور اس کے نتائج آٹھ فروری کو آپ سب نے دیکھے اب اس کے بعد عمران خان کے ذائچے میں مئی کا مہینہ اور یہ جو مارچ کا مہینہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ماہ میں تئیس مارچ کے بعد اور خاص طور پر جو پندرہ مئی کے بعد جو پوزیشن بن رہی ہے ان کے ذائچے میں پلانٹس کی ان کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہے ان کے لیے بہتری بلکل نظر آ رہی ہے اور ان کا بھی اچھا دور چل رہا ہے چاہے وہ جیل میں ہوں چاہے وہ باہر ہوں اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ اب وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں تو ان کو بیٹھے رہنے دیں مزے کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بلکل ٹھیک ہے سر بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ جیل میں رہ کر بھی سب سے سو کامیاب سیاستدان ہیں سب سے پپولر ہیں اچھا سر ایک سوال یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے بات کی تھی ان کی پارٹی کا نشان چھین لیا گیا اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف جو انٹر پارٹی الیکشن کی طرف جا رہی ہے پلان کر رہے ہیں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بلے کا نشان واپس مل جائے گا بلکل ان کو ان کی پارٹی کا نشان واپس مل جائے گا جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ اس کے پورے کرتے ہیں تو ان کو بلے کا نشان یا بلے کے ساتھ کچھ لگ کر ان کو ضرور مل جائے گا مل جائے گا بارل اچھا سر مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلی بن چکی ہیں بڑی ایکٹیب نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ صفائیوں شروع کر دو جی ایک مہینے کے اندر میں دولے کروں گی صفائی سو ترائی کے حوالے سے آپ کو کہہ لگتا ہے کتنی کامیاب وزیر اعلی ہوں گی یہ کتنی کامیاب آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا آسم آپ نے سوال کی ہے میں توقع کر رہا تھا کہ آپ یہ پوچھیں گے کیونکہ مریم نے جس وقت اوتھ لیا تھا ایگزیکٹ لاہور میں اس وقت شام چار بچ کے دو منٹ پہ انہوں نے اپنے حلف کا آغاز کیا تھا اور اسی وقت میں نے ذائچہ بنایا کینسر اسنڈنٹ کا ذائچہ تھا ان کا اور مون جا کے بیٹھا ہوا ہے ذائچہ کے تیسرے گھر میں جو کہ دھوکہ دہی کی نشان دہی کرتا ہے سازشوں کی نشان دہی کرتا ہے کہ مریم کو اس قسم کے معاملات مریم صاحبہ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ انریسٹ رہنا ہارڈ شپ رہنا کہ مریم صاحبہ کا یہ جو ٹینور ہے ان کے لیے پولوں کی سیج بلکل نہیں ہے بہت مشکلات رہیں گی بہت زیادہ ان کو محنت کرنی پڑے گی اپنی ساکھ کو اپنی پارٹی کی ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس ٹائم پہ انہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے می بھی می بھی شاید ان کا جو ٹینور ہے وہ مکمل نہ ہو سکے بیچ میں کچھ نہ کوئی سازشیں ہو سکتی ہیں کہ اتنے اچھے ٹائم پہ مریم نے حلف نہیں اٹھایا آپ نے بہت زبردست پیشنگوئی کی اور لگتا بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ آسمانی آپ نے جو حالات دیکھ کے بات کی ہے ہم زمینی حقائق دیکھ کے بھی اس طرح کی پیڈکشن سوچ رہے ہیں کہ وہ مشکل لگتا ہے کہ پانچ سال نکالیں سر مریم کے وزیراللہ بننے کے اوپر پارٹی کے اندر بھی کچھ اختلافات کی خبریں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے اس سے پہلے حمزہ شہباز کو وزیراللہ بنوائے تھا سنہا ہے کہ وہ کچھ اختلافات ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے مستقبل میں نون لیگ کے اندرونی اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلکل بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور نون لیگ کے آپس کے فیملی کے اختلافات ہوں یا ایون پارٹی کے اختلافات ہوں کہ نون لیگ کو ہمیشہ نقصان اپنوں سے پہنچے گا غیروں سے کم پہنچے گا تو یہ چیز آپ کی بلکل وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر اس قسم کے معاملات آگے چل کے ہو سکتے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب کی درینہ خواہش رہی ہے کہ میں وزیراعلا رہوں کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہ رہے بھی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوئی لیکن جس طرح سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں ان کے ذائچے میں وہ خرابیاں موجود ہیں ابن مریم کے ذائچے کے اندر بھی خرابیاں موجود ہیں جس کی جانب میں آپ کا ذکر کر رہا تھا کہ مریم کے لیے اتنا آسان نہیں ہے یہ ٹینور مشکلات ہوں گی اور اپنے ہی خرابیاں پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اچھا سر آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نواز شریف اس دفعہ وزیراعظم نہیں ہوں گے شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے یہ پہلے ہی نون لیک کے اندر اختلافات آپ کو پتا ہے نواز شریف نے ایک تو اپنی وزارت اس وقت چھوڑی کیوں صحت کے مسائل تھے یا ان کو لگا تھا کہ ان کی پاپلیرٹی نہیں ہے اور پھر جو اتنے سارے جماعتوں کو اتحاد ہے ان کو لگتا تھا وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے یہ ساری باتیں ہیں کیا کتنا درست فیصلہ ہوگا یہ ملک و قوم کے لیے اور خود نون لیک کے لیے شہباز شریف وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ایسا پرائم منسٹر جو پرفارمنس ہے وہ گزشتہ ڈیر سال ہم دیکھ چکے ہیں اور اس وقت بھی انہوں جب اوٹ ارھایا تھا کوئی اتنے اچھے ٹائم پہ نہیں اور ایک طرح سے ان کی کنٹینوٹی ہے نواز شریف صاحب کا جو بھی فیصلہ ہو چونکہ ہر انسان باشاور ہے اپنے فیصلے کرتا ہے ہم چونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پلانٹس کی پوزیشن کو ٹائمنگز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس ٹائم پہ نواز شریف صاحب نے اپنی ری لانچنگ کی تھی وہ اتنے خراب ٹائم پہ کی تھی کہ ان کو دیکھیں یہ ساری چیزیں چاہے وہ جتنی مرضی پلاننگ کر کے آئے تھے جو کچھ بھی ہوا ان کے کیسز ختم ہوئے ان کو موقع ملا کہ الیکشن لڑنے تھا لیکن بنیاد جب آپ پہ غلط ٹائم خراب ٹائم پہ کیسے آپاہش وقت میں رکھ لیں گے تو وہ پھر مظہوری آگے چلے گی تو وہی ہوا کہ ان کی جو پپولارٹی ہے ان کو پذیرائی اس طرح سے نہیں ملی ان کے ساتھ جو لوگوں کی اٹائشمنٹ ہے گزشتہ الیکشنز میں جو رہی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی اور انہوں نے تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے ہوں گے کہ مجھے آگے نہیں چلنا کیونکہ اگر ان کی پہلی بات تو یہ کہ وہ مجھے جیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اس چیز کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا پھر وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اس کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا تو ان کے پلانٹس میں وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے منصف پر بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ٹینور دیکھ چکے ہیں وہ اب ریٹائرمنٹ کی طرف چلیں گے تو اگر اس طرح سے رہ کے وہ چلتے رہیں گے تو ان کے لئے بہتر رہے گا اور گکے سیج میں صحت کے مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے زندگی دے ہمارے قوم کے لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان کو کافی کچھ دیا بھی ہے میری دعائیں ان کے ساتھ اللہ پاک وہ ہیں تمام سیاستدانوں کو خیر و آفیت سے رکھے یہ ہیں تو ملک چلے گا یہ بہتر فیصلے کریں گے تو ہم لوگوں کے لئے آگے بہتری رہے گی اچھا سر ابھی ریسنٹلی مصطفی کمال جو ہیں ایم کیم کے رہنما ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے دیگر جو ان کے عراقین ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نون لیک کو اس نے کہا ہے کہ ایم کیم کو شامل نہ کیا جائے ان کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے بغیر بھی حکومت سازی کر سکتے ہیں یہ ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور اس طرح کی سازشیں اختلافات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ایم کیم اور پیپس پارٹی کے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے مستقبل میں یہ کہاں تک جائیں گے اور کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے اور یہ ساتھ چل سکتے ہیں ایسا ہے کہ دیکھیں ایم کیم کا سیمبل کیا ہے پتانگ شاید اب پتانگ ابھی بھی پتانگ یہ ہے نا ان کا سیمبل تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جس رکھ ہوا ہوتی ہے پتانگ وہیں پہ اڑتی ہے اور جہاں پہ ہوا نہ ہو وہاں پہ پتانگ اڑتی ہی نہیں ہے اور کٹ جائے تو کسی بھی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے یا گر جاتی کہیں پہ بھی تو اسی طرح یہ حال ایم کیم کا بھی ہے کہ ان کے معاملات وقتی طور کے اوپر ضرور تھم جائیں گے وقتی طور کے اوپر ضرور بہتر ہو جائیں گے لیکن اس وقت جتنی بھی جماعتیں چاہے وہ ایم کیم ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ان سب کے اختلافات آگے ہوں گے ان سب کی آپس میں دست و گریبان ہوتے دکھائی دیتے ہیں کوئی اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا ہوں اور ایون ایم کیم بھی وقتی طور پر شاید خاموش ہو جائے گی لیکن آگے چل کے یہ کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں ایک دم سے ہمیشہ کی طرح اچھا سر اس چیز سے جوڑا اور سوال کر لیتے ہیں تحادی حکومت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیں منع کر دیا ہم سے برنام شہباز شریف کا راستہ روک سکتے تھے اب یہ اتحاد بننے سے پہلے کی باتیں ہیں اب اتحاد میں ساتھ جا رہے ہیں حکومت سازی کر رہے ہیں لیکن دل سے لگتا ہے کہ ساتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ بھی کتنا درست فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے کا کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں بہت بہتر جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے اپنی ساری الیکشن کیمپینگ نون لیگ کے خلاف کی تھی اب وہ ووٹ لینے کے بعد نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں خود اچسل بلاول کے فیوچر کے لیے آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کہ نون لیگ کے ساتھ چلے گئے اور یہ حکومت سازی کے لیے کیسا فیصلہ دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ اپس میں مل کے مشترکہ طور پہ چیزوں کو چلانا بلاول کی فیور میں رہیں گی چیزیں ساری کیونکہ اس کے اندر ایک بہت اچھی بات بلاول کی فیور میں یہ ہے کہ وہ فرنٹ پہ نہیں ہوں گے فرنٹ پہ نون لیگ رہے گی تو جو اچھائی ہو یا برائی ہو وہ ساری کی ساری نون لیگ کو برداشت کرنی پڑے گی اور بلاول کا تو ویسے بھی ٹائم دوہزر ستائیس اٹھائیس سے یہ اچھا شروع ہو رہا ہے اکثر ویڈیوز میں میں آپ کو کہتا آیا ہوں کہ اس کے بعد جا کے بلاول کسی بڑے منصب پہ فائز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور جس طرح سے سیاست ہے اس میں رجحان بدلتے ہیں مولانا صاحب کا رجحان بدلہ ہے تو بلاول کا بھی رجحان بدل سکتا ہے تو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بارہل پیبلز پارٹی کا یہ فیصلہ خوشائند ہے ان کی حد تک کہ یہ چیز ان کو آگے فائدہ دے گی چاہے الیکشن کیمپین میں انہوں نے جو بھی کیا ہو لیکن اس گورنمنٹ کے اندر آگے چل کے ان کی فیور میں چیزیں جاتی بھی دکھائی دے گی بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ زنجانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے بھی لوگ کا وقت ختم ہوا مجھے اور سید محمد علی زنجانی صاحب کو دیں اجازت آخر مارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ